الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء المرسلین وعلى آلہ وصاحبی المعین ومن طبعہ ام احسان الہ وم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفسیں ذائقت الموت وینما تغفونا عدوركم يوم القیامة ومن زحزی عن النار وود خلل دینا تفقت فاز ومن حیات دننا اللہ متعول گروہ محذر زادرین رمضان المبارک کے کچھ ہی ایام کچھ ہی دن باقی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے بارے میں رشاعت فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح کے وقت شام کے وقت ہر وقت ایک بڑی تعداد کو جہنم کے عذاب سے غلو خلاصی معاوی اور ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں رشاعت فرمایا کہ کامیاب وہ شخص ہو جو رمضان المبارک کا مہینہ بائے اور توبہ اور استغفار کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے گئے مہینہ قرآن کریم کی جو ایک آیت تلاوت فرما کی اللہ نے اس میں ارشاد فرمایا ہے کل نفسی ذائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے کل نفسی ذائقت الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا عُدُورَكُمْ يَوَمَلْ قِيَامَةَ اور ہم جو کچھ اس دنیا میں کرتے ہیں جتنا بھی کچھ کی آئے ہم نے سب اللہ رب العالمین قیامت کے روح لے آئے گا فَمَنْزُوْزِ عَلِ النَّارِ وَإُوْتْ خِلَلْ جَنَّتَ فَقَتْ وَاسِ بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ ارشاد درماتا ہے جانتے ہو کامیاب کون ہے اس دنیا کے اندر ہم نے کامیابی کا الگ الگ میعار بنایا ہے کسی نے تعلیم کو میعار بنایا کسی نے دولت کو کسی نے چورت کو کسی نے اقتدار کو کسی نے اور کسی چیز کو میعار بنا لیا ہے لیکن اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں جانتے ہو کون کامیاب ہے فَمَنْزُوْزِ عَلِ النَّارِ جو جہنم سے بچا لیا گیا وہ اُتْخَلَلْ جَنَّتَ مَقَتْ وَاسِ اور جہنم میں داخل کر دیا گیا کامیاب شخص ہوا ہے جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا اللہ کے نبی جلال کو جلال میں اشارت رمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کن لوگوں کو جنت میں داخل کرنے والا ہے ان کی صفتیں مختلف مقامات پر قرآن میں بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ایمان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ایسے افراد جن کو مات پر مانے والا ہے اللہ تعالیٰ اور جن کو جنت میں داخل کرنے والا ہے جن کا سلہ جنت ملنے والی ہے اللہ نے کہا کامیاب کون جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا پہلی صفت اللہ نے ان کی بہر پہمائی اللہ تعالیٰ نے ان کو سرہ وزرہ جو تنگی اور آسانی میں اللہ کے راستے میں کرچو کرتے ہیں ایک ہوتا ہے تنگی کا معاملہ تنگی کا معاملہ ہمارے یہ بولا جاتا ہے کہ آدمی کی بہت ساری پازل ضرورت میں جو ہوتی ہے جو ضرورت تو ہوتی ہے لیکن جس کے بغیر بھی غالب چل جاتی ہے وہ چلنا مشکل ہو جائے اس کو کہا جاتا ہے تنگی لیکن تنگی کے معاملے میں جو انتہائی ضروری چیز آدمی اس کو کبھی فراموش نہیں کرتا انتہائی ضروری چیز کو مسئلہ آدمی کا کھانا کھانا ہے کئیسی بھی تنگی ہے وہ کھانا نہیں چھوڑے گا آج کے دور میں ایک آدمی کا موبائل ہے اس کے بغیر کاروبار اور کچھ نہیں چل رہا اس لیے موبائل اشارت ہو نہیں چھوڑے گا دوستوں کے ساتھ ایک مرتبہ ہوتل پر جا کر چاہے پیتا ہے معاملات میں سے آئے آباب ملتے ہیں وہاں چاہے ضرور جانے پیے گا یہ تمام چیزیں وہ تنگی کی وجہ تھی چھوڑ نہیں دیتا ہے یہ ضروری اور رازمی چیزیں اس کے سمجھتا ہے کہ لوگوں سے رابطے میں بھی رہنا آئے کھانا کھانا آئے زندہ رہنے کے لیے آباب کے ساتھ بھی رہنا آئے کیونکہ ضرورتیں پلتی ہیں تکاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ نے ان پر گنات سرہ وزرہ جو تنگی اور آسانی میں خرچوں کرتے ہیں لیکن جیسے ہی تنگی آئے آدمی اللہ کے راستے میں عمال دینے سے اپنے آپ کو روک لے یہ ساری چیزیں تو کر رہا ہے لیکن جنت کا سامان اس نے روک لیا اللہ تعالیٰ ارشاد الرمایہ اللہ کے نبی نے ارشاد الرمایہ کہ قبر میں ازاد جو سامنے سے آئے گا تو صدقہ روکے گا اللہ کے نبی تعالیٰ نے ارشاد الرمایہ صدقہ اللہ کے راستے میں دو اس کی وجہ سے مسیبتیں اور آفتیں اور حادثات تل جاتے ہیں اللہ رب العالمین کا رحم اور اللہ رب العالمین کا کرم ہوتا ہے اللہ کے نبی نے کہا لوگو صدقہ تو چاہے ایک خدور تو آدمی کتنی بھی تنگی کی حالت میں ہو اللہ کے ہاں کاؤنٹیٹی کی اہمیت نہیں یا قولیٹی کی کتنا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا جو تنگی میں خرچ کرتے ہیں اور آسانی میں جب اللہ نے خوب مال دیا ہے تو اس مال کو اپنی خواہشات گھر بنگلہ کاروبار اسٹیٹ کے سب بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں بھی لگاتے ہیں ساری چیزیں کرتا چلا جا رہا ہے آدمی کڑولو اور مور روپ یہ کہا لیکن اللہ کے راستے میں جب دینے کی بات آئے تو تو چھوٹی نوٹ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کوئی جو ضبط بیان کیا ہے اس میں تقریر کی بات نہیں ہے بہت زیادہ لکھنے پڑھنے کی بات نہیں ہے ہم خود اپنا محاسبہ کریں کہ واقعی ہم کچھ خانے میں ہے کیا ہم تنگی میں اللہ کے راستے میں خرچو کرتے ہیں کچھ شادی میں خرچو کرتے ہیں ایک شادی کی ہم نے پانچ لاکھ روپیہ خرچو کر دیا ایک مکان مرائے ادورت کرو روپیہ خرچو کر دیا اللہ کے راستے میں دینے کی نبات آئے مسجد کے لئے کچھ لوگ آئے پہلی مسجد وہاں بنانا زمین خرید رہا ہے بڑی تنگ حالات بڑی تنگی چھل رہی ہے کئی کسی غریم اور ضرورت مند کی بات آئی اللہ تعالیٰ ارشاد ہم ماتا ہے میں ضرورت مند تو میری ضرورت کو پوری کرتا تو مات تجھ کے تیری ضرورت کو آج پوری کرتا اس وقت تو آدمی بولتا ہے بھی بہت ٹائپ یہ دوسرے مقامات پر آدمی یہ نہیں کشاتگی جب اللہ نے مان دیا ہے تو جیسے آدمی اپنی ذات پر اور اپنے حیل وعیال پر خرچو کر رہا ہے ویسے ہی اللہ کے راستے میں وہ اتنی ہی کشاتگی کے ساتھ نٹھائے تنگی اور آسانی میں خرچو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ویسے ہی کشاتگی کے ساتھ نٹھائے ایسا نہ ہو کہ اپنی ذات اور اپنے حیل وعیال پر تو کڑولو خرچو کریں اور اللہ کے راستے میں دیب دینی کی بات آئے تو سیکھڑوں میں ہی جان نکل جائے ہزاروں کی تو بات ہی نہیں ہے لاکھوں کا تو کبھی تصور ہی نہیں ہے ایسا نہیں ہے بلکہ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوا کئے قادمی ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا اب اللہ تعالیٰ نے اولاد دی اولاد دی اب اللہ کے نبی نے اشارت رومایا کہ بھائی ساتھ میں دین آپ کو حقیقہ کرنا ہے تو مہانہ سے پوچھیں مہانہ جانوار نہیں مل رہا ہے بہت زیادہ مہینہ جانوار کیا کریں دس دن بعد کر لیں اگر نہیں کریں تو دوسری طرح سوال نہیں کھڑا ہوتا ہے جب بچے کی مہینہ پوچھیں جب بچے کی تم نے شادی کتنا پکایا تھا بلے پچاس پاہ لی تمہارے نہیں پکاتے تو چلتا اللہ کے نبی کی تعلیم پر دین پر عمل کرنا ہے سوالات کھڑے کر رہے بہت مہنگا مل رہے یا پھر قربانی کا موقع چاہتے دیکھئے مہانہ کو بھون کرے مہانہ ایک دب صحیح جانوار پاس اتنا ارے اسی کی وجہ سے تو وہ سستہ ہے جیسے ہی سوال کھڑا ہوا چھوڑ کر کے ہر جائیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بڑی کشاد کی چاہیے یعنی کشادہ دل کے ساتھ آدمی خرچ کرے اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَمْ تَرْعَلْبِرْ رَحَتَّ تُمْ بِقُمْ اِمَّا تُحِبْوَن تو کامیاب لوگوں اسی طرح اللہ ارشاد فرماتا ہے جو تنگی اور آسانی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بِقُرْا بِسْرَّا وَسْرَّا وَالْقَازِمِينَ الْقَيْزِ وَالْآمِينَ اَلِنَّاسِ جو گصے کو ذب تو کرتے ہیں گصے کو اردنی برداشت نہیں کرتا ہے ذب تو نہیں کرتا ہے نکالتا ہے بلکہ اگر کوئی روکتا ہے تو بڑھتا چلا جاتا ہے گصہ آدمی کو ایسا لگتا ہے بہت محبوب ہے چھوڑتا ہی نہیں ہے اس کو سب چھوڑ دے گا تعلق چھوڑ دے گا رشتے چھوڑ دے گا گصہ نہیں چھوڑ دے گا نئی تو بس ختم پر اللہ نے کہا گصے پر کنٹرول کرنے والے اللہ تعالیٰ نے اس کے حکمت بتائیے جب گصے میں ہو تو پانی پیلو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ عزباللہ میں نے شیطان نظیم پڑھو اللہ تعالیٰ گصے پر غلبہ ختم کر دے گا ایک صحابی آسکتے ہیں وہ قطادر رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں میری اہلیہ کی موت ہو گئی یعنی اس کو ساپ ڈس لیا تھا لمبی منطق تک میرے ساتھ رہی کبھی ہم دو لوگ کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں وجہ یہ تھی کہ پہلے دن جب ہمارا نکال گوا میں نے اپنی اہلیہ سے کہا جب میں غصے پر رہوں گا تو غصے پر بتانا اور چکہ تو غصے پر رہنا تو میں غصے پر نہیں ہوں گا یہ ہم لوگ وعدہ کرتے ہیں نتیجہ یہ وہ ہے کہ کبھی ہم لوگ کو اختلاف ہوا ہی نہیں یعنی معاملہ بڑا ہی نہیں غصہ زد تو کرنے کے بے شمار باہدی ہیں کہ غصے میں آدمی وہ قدم اٹھاتا ہے جو نقصان دے ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی آدمی نے ہمارے ساتھ زیادتی کیے شریعت نے اجازت دیئے کہ آپ اس کا بدلانو لیکن غصے میں آدمی تھوڑی زیادتی کر جاتا ہے یہ ظلم میں شامل ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے کا جو غصے کو زد تو کرتے ہیں دوسری جات لوگوں معاف کرتے ہیں بہت بڑا معاملہ آئے گئے آج رمضان المبارک کا مہینہ ہے ہم ذرہ تو سوچیں ہمارے نشتہ دار ایسے ہیں جن کو ہم نے مات میں کیا ہمارے بچپن کے دوست ہیں جن سے ہمارے تعلقات بھی گلے ہوئے ہیں ہمارے گلی کے لوگ ہیں ہمارے ساتھ پڑے ہوئے ہمارے ذرہ کاروبار کیے ہوئے کسی معاملے میں ہمارا خود نرم گرم ہو گیا ہے معاملہ کیا معاف کرنا درگزر کرنا ہے ہمارے اگر ہم واقعات بڑے صحابہ اکرام کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا نہیں کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے بدن کے کپڑے پر مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا سب کو چلکا معاف کر دیا تو درگزر اور معاف کرنا یہ بہت بڑی خوبیاں ہیں اس کا انعام اللہ نے اتنے ہی بڑا بتایا ہے تنگیہ اور آسانی میں خرچ کرتے ہیں گصے کو ضبط کرتے ہیں لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور وَالَّذِينَ اجَّا فَعَلُوا مَعَسْتَنَ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے کوئی برائی کوئی بناہ کا کام ہو جاتا ہے کوئی پاس کام ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں وَالَّذِينَ اجَّا فَعَلُوا مَعَسْتَنَ اَنفَزَمْ سَكَرُوا فَسْتَ اَفْرُوا اور وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں فوراً آدمی سے غلطی ہوئی اللہ کا ذکر کرنے لگے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ مختلف اسکار علاوہ ذکر اللہ فوراً ذکر کرنے لگے ذکروں کے بے شمار بواہد ہیں علامہ ابن قیم رحم اللہ نے تو باقعد ہے ایک کتاب لکھی اس کا نام ہی ہے ذکر اللہ اچھی خاصی زخیم کتاب ہے اس میں سارے بواہد انہوں نے ذکر کے لکھل کیا ہے تو ذکر کرنے لگتا ہے اور ان اس کے بعد توبہ اور استفار اللہ سے گناہ کی معافی دو دیکھئے بڑی ضروری اور رحم چیز ہے معافی اگر آدمی گناہ کرتا ہے اور اللہ سے معافی نہیں مانتا ہے تو اس کا کیا نقصان ہے اللہ کے نبی نے کہا دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے پھر دوسرا پھر تیسرا گناہ کرتا رہتا ہے تک پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے مہر لگتی ہے تو کیا ہوتی ہے سلط نے بڑی زبردست ایک تعبیر بیان کی ہے جب آدمی گناہ کرتا ہے تو بہلے اس کی چھنگلی گنلی بند ہوتی ہے پھر اس کے بعد والی اونگلی پھر اس کے بعد والی بیچ والی پھر سپابہ اونگلی پھر گناہ کرتا ہے تو انگوٹا اب جب انگوٹا بند ہوا تو یہ مٹھی بند ہو گئی بند مٹھی سے لینے کا عمل آدمی نہیں کر سکتا کیونکہ لینے کا عمل آپ کو کرنا ہے تو ہاتھ کھلا ہونا چاہیے تو ایسے ہی گناہ جب آدمی کرتا رہتا ہے اور توبہ نہیں کرتا ہے تو دل بند ہو جاتا ہے تو وہ نصیت کو قبول نہیں کرتا ہے عبرت کو قبول نہیں کرتا ہے اسلاح کی باتوں کو قبول نہیں کرتا ہے اب یہ چیزیں بھی اس کا یہ انتہائی بڑا نقصر ہوتا ہے کیونے لگتا ہے اسی لئے اللہ کے نبی نے اشارت رمایا دن دن بار میں میں سو سو مرتبہ استقبار کرتا ہوں چھوٹی بھی گلتی ہو فوراں آدمی کو استقبار کرنا چاہیے فوراں اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئشن سے صبح سید الاستقبار پڑھ لے ہوئے تو رات تک اور رات کے پڑھ لے ہوئے تو صبح تک وفات ہو جائے تو اللہ اس کے بکش دے گا میں اس سے پہلے بھی کہے چکا ہوں استقبار کتنی بڑی چیز ہے توبہ اور استقبار کتنی بڑی چیز ہے ہمارے عام طور پر بس آدمی گلتی کرے گناہ کرے جب ہی اللہ کے نبی کرے سو سو بار دیکھیں ہم کو نماز کے بعد کیا تلقیم کی گئے نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو سلام پیرنے کے بعد ہم کو جو دعائیں بتائے گئے کبھی اس پر غور کیجئے کہ ہم جائے سے ہی سلام پیرتے ہیں فوراں ہم کیا کہتے ہیں اللہ کو اکبر پہلے اللہ بڑائی بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد استفراللہ اللہ کے نبی نے کہا نماز ایسے پڑھو جیسے تم کو یہ لگے کہ تم اللہ تم کو دیکھ رہا ہے اگر یہ نہ لگے تو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو دونوں میں سے قیبیت ہونا چاہیے اللہ تعالی نے کہا اللہ تعالی نے کہا ابھی ہم نے اثر کی چار رکار نماز پر اب ہماری نماز کیسی تھی اللہ بہتر جانتا ہے کوئی دکان میں گیا کوئی مکان میں گیا کوئی مارکن میں گیا کوئی دوستوں نے سوال و جواب تصور میں کرنے لگا نظرے کہاں کہاں گئے ہم نے چار رکار نماز پڑھی سلام پیرا فوراں اللہ کی بڑائی بیان کی کہا ہے اللہ چار رکار نماز تو نے اثر کی فرض ہو کیتی اللہ کن خامیوں کے ساتھ ادا کیوئی ہے مالک میں نہیں جانتا کیا کیا کمی رہ گئے یہ لیکن اللہ استغفراللہ 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 اللہ مات فرما اچھو گلتی ہو درگزر برمان رب العالمین اور اس کے قبول استغفال یہ گناہ سے معافی مانگنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت رہایا آدمی اگر توبہ کرتا ہے اللہ کو بلا محبوب ہے کوئی کنے گار مجرم بندہ اگر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو کہا اللہ کے نبی نے اشارت رہایا کوئی مسافر سارا سادرہ اس کا ایک اوٹ پر لڑا اور اچانک میت تھک ہار کر ایک جگہ وہ گرا اور سو گیا اب جب سو کر اٹھا تو وہی پورے ساز سامان کے پاس اس کے پاس کھڑا تھا کیسی قیفیت خوشی کی ہوگی وہ کہتا ہے اے اللہ تو میرا رب یہ کہنے کی بجاہ الٹا کہتا ہے اے اللہ ماں تیرے اللہ اس پر راضی ہوتا اللہ کے نبی نے کہا اس سے بھی زیادہ جتنی خوشی اس کو ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ اللہ حب العالمین خوش ہوتا ہے جب بندہ اس سے توبہ استفار کرتا ہے گناہ کرتا ہے اللہ کا ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالی نے اشارت رہا ہے پرشتوں سے جب وہ توبہ کرتا ہے تو پرشتوں سے کہتا ہے پرشتوں میرے بندے نے گلتی کی گناہ کی اس نے یہ جانا اس کا ایک رب ہے جو مات کرنے والا ہے بخش دینے والا ہے اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے میں نے اس کی توبہ کو قبول کیا اللہ کے نبی نے اشارت رہا ہے توبہ جب آدمی ہاتھ اڑھاتا ہے تو بندگی کا سہور بیدار ہوتا ہے کہ میرا ایک عرب ہے جو رحیم ہے جو رحم کرنے والا کرنے والا ہے آدمی اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور دو خطرے آسو بہا دے ہوئے اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے بخش دیتا ہے اللہ کے ربی نے کہا اگر کس نے تین مرتبہ جہنم سے پناہ طلب کر لی اللہ تعالی جہنم سے آزاد تین مرتبہ جنت مانگ لی اللہ جنت سے آزادی دے دیتا ہے یہ رمضان المبارک کے آخری ایام ہیں آخری عشرے کے آخری ایام ہیں یہ توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے خوب توبہ اور استغفار اپنے لیے بھی کرنا چاہیے اپنی اولی و اعیال اور اپنے گزرے کے والدین دادی دادا نانی نانا جو احبہ ہیں ان کے لیے بھی اللہ کے نبی نے ساتھ روائے اللہ کی جناب میں اللہ کا کوئی بندہ یا بندیہ ہاتھ اڑاتا ہے اچانک اللہ اس کے دردیا مردہ اللہ سے سوال کرتا ہے اللہ میں میرے موت ہو گئی عمل کا سلطہ قاتم ہو گیا پھر کس منعات پر تُو نے میرے درجوں کو بلندر کیا اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے پناہ بندے یا بندی نے تیرے لیے دعا کی حدیث کا علمازہ تیرے بیٹے اور بیٹی بڑی اہم چیز اپنی دعاوں میں اپنے ان لوگوں کو بھی یاد کریں خوب توبہ اور استغفار کریں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں توبہ اور استغفار کی توفیق دے اور حقیقی توبہ کی توفیق دے توبہ کے بعد گناہ سے پچھ جانے اور نیکی پر جنگ جانے والا بنا رب العالمین اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرماؤ رب بنا سبحانہ اللہ وحمد و حمد و حشد واللہ علیہ اللہ انتا استغفر و حد